خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے آئیے شروعات کرتا ہے ماننیہ مادم جی کی اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک محلہ امیدوار کے آنسووں کی وہ محلہ امیدوار اور کوئی نہیں بلکہ آزم خان کے خلاف بی جو پی امیدوار جے اپردہ ہیں آج رامپور کی رالی میں جے اپردہ آزم خان پر جم کر برسی اور اسی دوران اپنے آسموں کو نہیں روک پائیں دکھاتا ہے آپ کو آج رامپور کے آنسو میں رامپور نہیں چھوڑنا چاہتی تھی میں رامپور اس لئے چھوڑ گئی سکرے پول مکس میں اس لئے نہیں آئی کیونکہ مجھے گلدے تیجاب میں مجھے اٹیک کرنے کے لئے سوچا تھا اپنے اوپر تیزاب سے حملے کی سازش کے بارے میں بتاتے ہوئے بی جے پی امیدوار جے اپردہ رو پڑی آکھوں سے آسو پوچھے لیکن بھرے گلے سے آگے کچھ بولنا آسان نہیں تھا ریلی میں موجود سمرتکوں کی نارے بازی سے جے پردہ کو کچھ ہمت ملی اور پھر انہوں نے بولنا شروع کیا رامپور سے نام آنکھن کے بعد ریلی کرنے پہنچی جے پردہ اپنے بھاشن کے دوران بھاوک کو پڑی جے پردہ نے بھاشن شروع کیا تو رامپور میں اپنے دوہزار چار سے اب تک کے سفر کا پورا حساب جنردہ کی سامنے رکھ دیا مہا گھٹ بندر امیدوار آزم خان کا نام لیے بینا جے پردہ نے آزم خان پر تاور توڑ حملے کیے دوہزار چار میں آزم خان ہی جے پردہ کو رامپور لے کر آئے تھے اور جتوا کر سنسک پہنچایا تھا دوہزار نو تک آزم خان اور جے پردہ کی بیچ رشتے بگر گئے تب آزم خان نے جے پردہ کو ناچنے والی کہا تھا میں فلم اداکار نہیں ہوں وہ فلم اداکار ہیں اور عمر پالی کی مشہور ڈانسر ہیں میں اداکار نہیں ہوں میں ایک معمولی محلے میں رہنے والا راجنی تک کرتا ہوں حالکہ جے پردہ دوہزار نو میں بھی رامپور سے جیت کا سنسک پہنچی اب اس بار بی جے پی کی ٹکٹ پر آزم خان کے خلاف ہونکار بھر رہی جے پردہ نے کہا اب انہیں پرانی جے پردہ سمجھنے کی بھول نہ کریں میں وہی جے پردہ ہوں آپ سب کو سیوہ کرنے کے لئے آئے ہوں لیکن میں وہ جے پردہ ڈرنے والی نہیں ہوں آج میں بہدور ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایک نیتا نے روک نہیں بلکہ سیوہتا روک ہے آپ کے سوچ میں آئی ہوں اپنا درد بیان کرتے کرتے جے پردہ نے اکھیلیش اور مائیواتی کو بھی آڑے ہاتھ ہو لیا جے پردہ نے اکھیلیش پر کبھی مدد نہیں کرنے کا روک لگایا سمجھوہ بھی پارٹی میں تھی میں لیکن آکھیلیش نے مجھے کوئی سائٹہ نہیں دیا تھا کوئی سپورٹ نہیں دیا تھا آپ جو ہے مائیواتی جی کے ساتھ گڑھ بندن کیا تھا مجھے مائیواتی جی کے اوپر ترس آتی ہے کیونکہ مائیواتی جی قدار بیتا ہے لیکن موڈی جی کو روکنے کے لیے آکھیلیش کے ساتھ جنڈا پڑا جے پردہ پچھلے مہین ہی بی جے پی میں شامل ہوئی ہیں رامپور میں آزم خان سے ہونے والے مقابلے سے پہلے جے پردہ نے اپنے تیور سے ساپ سنکے دے دیئے ہیں کہ رامپور کی لڑائی اتنی آسان نہیں رہنے والی ہیں اور اگلی مائیڈم جن کی ہم خبر دکھانے جا رہے ہیں وہ ہیں نفجوت سنگھ صدھو کی پتنی نفجوت کور دراصل چندگر سے ٹکٹ کی امید لگائے بیچی تھی نفجوت کور اور ان کی امیدوں کو لگیا ہے بڑا چھٹکا نفجوت کور کی امیدوں پر کانگریس نے پانی پھیڑ دیا ہے پنجاب کے منتری نفجوت سنگھ صدھو کی پتنی نفجوت کور چندگر سے لوگ سبھا کر ٹکٹ چاہ رہی تھی میں مانتی ہوں کہ میری دعویداری کے کارن اور ایک فیمل فیس ہونے کے کارن اور ایک winability factor اگر آپ لو تو اس کے basis پہ اگر دیکھیں گے تو پارٹی کو I'm very confident کی ٹکٹ ملنی چاہیے اس کے لیے باقاعدہ کانگریس کے چندگر دفتر میں انہوں نے عرضی بھی لگائی تھی لیکن کانگریس نے عرضی کو گمبھیرتا سے نہیں لیا اور پچھلی بار چناب ہارے پورو ریل منتری پاون بنسل کو پھر سے اتار دیا وہ تو ہم ختم ہو گیا ہے انہوں نے فیصلہ کر دیا ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ جس کا وہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا منظور ہوگا مجھے پرسندتہ ہے مجھے دھنیواد بھی کرتا ہوں کہ مجھے اس بات کے لیے چنا ہے سدھو کی پتنی کی نظر چندگر کے علاوہ امرت سر کی سیٹ پر بھی تھی کیونکہ خود سدھو اس سیٹ سے سانسد بھی رہے ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ کیاپٹن سے سیاسی ادعوت سدھو پر بھاری پڑ گئی اب سدھو کی ناراضگی کی چرچہ بھی ہو رہی ہے بیسے یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ سدھو ان دنوں کئی ویوادوں میں بھی گھرے ہیں پچھلے سال پاکستان جا کر وہاں کے سینا پرمک کنگلے لگایا پلواما حملے کے لیے پاکستان کو دوشی نہیں ٹھہرائے تھا ویوادوں کی وجہ سے سونی ٹی وی نے اپنے شو سے باہر تک کر دیا سدھو کے خلاف ناراضگی ایسی بڑھ گئی کہ پارٹی کے کئی نیتاؤں نے ہی پنجاب میں ان کے خلاف مورچہ کھول دیا ہو سکتا ہے کہ کانگریس نیترالفر نے ان باتوں کو سنگیان میں لیا ہو جس کی وجہ سے سدھو کے سپنوں پر پانی پھیرا ہو تو فیلال ارمیلا ماتون کر اپنی چناوی کیمپین کا گھوڑا جو ہے اسے دوڑا رہی ہے اگلی ماننی جن کے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیمپلی آدف ڈیمپلی آدف نے نامانکن کی تاریخ تیہ کر دی اس تصویر کے ساتھ ٹوٹر پر ڈیمپلی آدف نے اعلان کیا ہے کہ وہ 6 اپریل کو کننوٹ سے نامانکن داخل کریں گی ڈیمپلی آدف ابھی کننوٹ سے ہی سانسد ہیں پہلے خبر یہ تھی کہ ڈیمپلی آدف چناوی نہیں لڑیں گے لیکن بعد میں ان کی مانگ پار اخیلیش یادب نے انہوں نے لڑانے کا فیصلہ کیا اس بات کا خورا ساتھ خود اخیلیش ابی پی نیوز کے کارکرم میں کر چکے ہیں یا وہ چناو لڑیں گے فیصلہ ڈیمپل کا تھا یا آپ کا تھا ڈیسائیڈ کس نے کیا فیصلہ کس نے لیا ڈیمپل نے اگر ڈیمپل نے کہا کہ لڑنا ہے تو میں نے کہا لڑیے آپ چناو کننوٹ سیٹ سماجوادی پارٹی کی گڑھ مانی جاتی ہے اس سیٹ سے ملائم سنگھ یادب اور اخیلیش یادب بھی سانسد رہے ہیں سال دو ہزار بارہ کے اپ چناو میں ڈیمپل نروروت چنی گئی تھی دو ہزار چودہ کے چناو میں بھی ڈیمپل نے موڈی لہر میں اس سیٹ جیتی تھی حالانکہ ڈیمپل یادب اپنا پہلا چناو فیروزاباد اٹھ چناو میں راج بببر کے ہاتھوں ہار گئی تھی کننوٹ سیٹ پر ڈیمپل یادب کا مقابلہ بیجے پی کے سبرت پاٹھک سے ہے فیلحال ڈیمپل کے نامانکن کی تاریخ سامنے آنے کے بعد سمرتھک کافی خوش ہیں اور سماجوادی پارٹی کے سمرتھک گائک روی رانچہ ایت کے ذریعے ڈیمپل کو شب کامنا دے رہے ہیں ناریوں کی آس ہیں ان کا بھی سواس ہیں اکھلے سجی کے ہر پل بھڑکن کے پاس ہیں سائیکل ہے جن کی پہچان یوپی کو جن پہ ابھیمان روزن کرے رہی نیتا جی کا نام ہے اور اب اگلی مادم جن کی ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہیں مادم محبوبا مفتی جی ہاں محبوبا مفتی نامانکن بھرنے پہنچی اور دیش توڑنے کی بات کہہ بیٹھ لیں مادم آپ نے کل امیسیا کو جواب دیا تھا لیکن آج انہوں نے کہا 2020 اپروکیشن آب آرٹیکل جو ہے ڈیڈ لائن ہوگی تو سمجھ دیجے جمہور کشمیر کا ملک کے ساتھ عرہ دکھی بھی وہی ڈیڈ لائن ہوگی پی ڈی پی چیف محبوبا مفتی آئیں تو انانتناک سیٹ سے نامانکن بھرنے کے لیے تھی لیکن پرچہ بھرنے کے بعد جمہور کشمیر کو بھارت سے الگ کرنے کی دھمکی دے دی سمجھ دیجے جمہور کشمیر کا ملک کے ساتھ عرہ دکھی بھی وہی ڈیڈ لائن ہوگی محبوبا مفتی اس بار انانتناک سیٹ سے چناؤی میدان میں اتری ہیں اس سیٹ سے محبوبا کو کڑی ٹکڑ دینے کے لیے اتری کانگریس امیدوار گولام احمد میر اور نیشنل کانفرنس کے امیدوار پور جج حسنین مسودی نے بھی آج پرچہ داخل کر دیا دوہزار چودہ کی چناؤ میں محبوبا مفتی یہی سے جیتی تھی دوہزار چار میں بھی وہ یہاں سے سانسد رہ چکی ہیں گھاٹی میں جیسے جیسے چناؤ نزدیک آ رہے ہیں ڈھارہ تین سو ستر کا مسئلہ گرم ہوتا جا رہا ہے اب اس مامنے کو لے کر جمہو کشمیر کو بھارت سے الگ کرنے کی دھمکی محبوبا مفتی کو چناؤ میں کتنا فائدہ پہنچائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی